سنا ہے کوئی صاحب مولوی نمہ اہلِ حدیثوں کو بہت کچھ کہہ کر گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک پرچہ جو ایک نظم پر مشتمل ہے اس کو بھی مفت لوگوں کے درمیان تقفیر کروایا ہے اہباب نے وہ پرچہ مجھے دیا پرچہ ہے عنوان ہے غیر مقلد اور صحیح بخاری اور اس نظم کے نازم پروفیسر ایوب جالندھری ہیں اس پوری نظم کو دیکھنے کے بعد بڑا افسوس ہوا کہ یہ کسی ناہیے سے حضرت پروفیسر تو نہیں لگتے اس لیے کہ تھوڑا بہت علم العروض ہم نے بھی پڑھ لکھا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح آدھا تیت اور آدھا بٹے رہے ہیں ذرا دیکھیں نہیں ہر صبح بخاری کا نعرہ ہر شام بخاری کی باتیں دکھلاوہ چند مسائل کا منظور نہیں ہے سب باتیں ٹھیک ہے یہاں تک تو صحیح ہے دوسرا مصرہ بھی قدرے صحیح ہے دو چار حدیثیں مطلب کی محفل میں سناتے ہیں لیکن یہ لوگ چھپائے پھرتے ہیں کچھ اور بخاری کی باتیں دونوں مسرے بہر میں ہیں اس لیے کہ بہر میں نے متعین کیا ہے کہ مفعول مفائل فعل حضرت نے پڑھا ہے نا یہ لکھا ہے ان کو معلوم نہیں کس بہر میں آئی ہے میں نے بہر متعین کیا ہے تو مفعول مفائل فعل تو یہ دو مسرے اوپر کے یہ تو بہر میں تیسرا مسرہ دیکھئے تیسرا شیر آقا آہستہ پڑھتے تے بسمیل بھتیاں سے پہلے آقا یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ پڑھتے تھے سور فاتحہ سے پہلے کیا بسم اللہ تو بھئی یوں لکھنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ سے پہلے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کو کیسے لکھائے انہوں نے آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم اللہ فاتحہ سے پہلے اگر اس طرح پڑھیں گے تو بہر سے خارج ہو جائے گے یہ مصرہ تو یوں پڑھنا پڑے گا مفعول و مفائل فعل مفعول و مفائل فعل آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم اللہ فاتحہ سے پہلے یہ پروفیسر ہیں یہ آدھا تیت اور آدھا بڈیر یہ سب سمجھتے ہیں کہ اہلِ حدیث بے وقوف ہوتا ہے ان کی غلطیاں کہاں کہاں ہیں ان غلطیوں پر کسی اہلِ حدیث آلن بھی نگاہ نہیں ہے اور ترہیے کے ترہیے کے اگر آپ کو یہ نظم پسند آئی ہے کتان پسند نہیں آئی بہر سخاری ہے اگر آپ کو یہ نظم پسند آئی ہے تو اسے یاد کریں اب نظم ہو تو یاد کیا جائے دینی جلسوں میں پڑھیں دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اور اس کی فوٹو کاپی دوستوں کو تحفے میں دیں یعنی ان کی بھی اردو خراب ہو جائے اور اگر شیر و سخن سے ان کو کوئی دلچسپی ہو تو لاحول پڑھنے اچھا آقا نے دعائیں ماغی تھی وطروں میں جھکنے سے پہلے آقا نے دعائیں ماغی تھی وطروں میں جھکنے سے پہلے یہ وطروں کیا ہوتا ہے دو ہاتھ مسافہ سنت ہے اب جن کو مسافہ کا تلفز نہ آتا ہو وہ بچارے کیا جانے کی ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے کے دو ہاتھ میں اصل میں وہ مسافہ ہے مسافہ نہیں ہے اگر یہ مسافہ پڑھا جائے تو شیر بہر سے ساکت ہو جائے گا اور پڑھنا پڑے گا اگر بہر میں تو ہو جائے گا دو ہاتھ مسافہ سنت ہے یوں پڑھا جائے گا دو ہاتھ مسافہ سنت ہے لکھا ہے بخاری نے یوں ہی ہر محفل میں رد کرتے ہیں احباب بخاری کی بات بہر حال یہ جو نظم ہے یہ نظم کسی بھی ناہیے سے نظم لگتی ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے جی بہت ہی رفت بہر ہے اس کی اچھا احباب نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ہم یہودی ہیں ایک بات بات اور اہل الحدیث لفظ کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے سرے سے ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے دو باتیں یہ یہودی ہیں ان کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں پہلے سوال کا جو آپ دیتے ہیں یہودی کون ہے حدیث حدیث اس طرح وان آئیشہ ترزی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقال مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْئِمْ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالْتَّأْمِينَ رواح بنواجہ فی کتاب اقامتی صلی اللہ علیہ وسلم حدرت محمد بن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے ہی اقامت اس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے جاؤں انہوں نے اقامت اس صلی اللہ علیہ وسلم کے چیکٹر باندھا ہے کہ یہودی تمہاری کسی بات پر اتنا جلتے نہیں ہیں اتنا حفد نہیں کرتے ہیں کسی بات پر جتنا کی تمہاری آمین کے اوپر اور سلام کرنے کے اوپر کرتے ہیں اب بتاؤں زور سے آمین کون بولتا ہے حلیدیزی اور جلنے والے کون تھے پہلے یہودی لہٰذا اس حدیث پاک سے صادق کیا ہوا کہ یہودی کون جو آمین دلچہ سے کار کرے اور اس پر حسد کرے اور اس پر جلے اور کہنے والوں کو برا بھلا کہیں یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے اب متعین کر لیجئے کہ یہودی کون ہیں ان کا سیرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں اب یہ جو گانا گایا ہی انہوں نے بخاری 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 آئیے امام بخاری اسے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی اہل الحدیث کا ثبوت ہے یا نہیں ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک ہے وَعَمْ مُعَابِيَةَ مِنِ قُرَّةَ عَنْ عَبِيْهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ وَلِهِ سَلَّمَ اِذَا فَسَدَ اَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ رَكُمْ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ وَلِهِ سَلَّمَ اِذَا فَسَدَ اَهْلُ الشَّامِ فَرَا خَيْرَ لَكُمْ لَا تَظَانُ طَعِفَتُمْ مِنْ اُمَّتِ مَنْسُورِينَ لَا يَذُرُّهُمْ مَنْ خَزَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّا قَالَ مُحَمَّدُ عِبْنُ اسْمَائِلَ قَالَ عَلِي جُبْلُ الْمَدِينِ وَمَا صَحَابُ الْحَدِيثِ رَبَحُتْ تِرْمِنِ فِي كِتَابِ الفَتْم کم سے کم ترمیزی تو پر لکھتے کہ اس میں اس فرقے کا اور اس طائفہ کا تذکرہ موجود ہے ترجمہ کرتا ہوں موائی ایبن قرآن اپنے باپ سے روایت کرتے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شاموالے جب حراب ہو جائے تمہارے لئے کوئی خیر نہیں اور اطاقیہ درکھو کہ ایک طائفہ ایک کرو برابر رہے گا منصور رہے گا اور قیامت تک مخالفت کرنے والے ان کو رسوہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے مگر ان کا یہ رسوہ کرنا ان کے لئے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہوگا اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا وہ طائفہ کون سا ہوگا حضرت اسمائیل محمد ابن اسمائیل بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی ابن مدینی جیسا محدث کہتا ہے کہ یہ جو گروہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ برابر رہے گا یہ اصحاب الحدیث ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ نے یہ سب باتیں لکھی ہیں تو کم سے کم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات تو ماری ہے کہ وہ اپنے استاز کا قول لکل کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جسے امام ترمیلی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں وہ جو طائب اور جو گروہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ مصحاب الحدیث یہ پہل الحدیث ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ناحق کے اوپر نہیں ہے امام شعفی بھی حق کے اوپر ہے نا ٹھیک ہے اُڑھائیے میزانِ کبرہ بھی شہران امام شہرانی کے میزانِ کبرہ اس کے اندر امام شہرانی نے حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ جو چاروں اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں ان کا قول نکل کیا ہے کیا کہتے ہیں امام شعفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل الحدیث فی کل زمان جس صحابتی رضوان اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ کی زمان امام شہرانی نے امام شعفی کے اس قول کو میزانِ کبرہ کے اندر نکل فرمایا ہے کہ حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہلِ حدیث ہر زمانے میں رہیں گے نبی کے زمانے میں تھے صحابہ اکرام کے زمانے میں تھے تابعین کے زمانے میں تھے اور اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک کہ سورج مشرق سے تلو نہ ہو کر کے مغرب سے تلو ہو جائے تب تک یہ تائفہ یہ اہل حدیث موجود رہیں گے حضرت امام شاہ بہن نے فرمایا اہل الحدیث فی کل زمان اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت جیسے صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے زمانے میں پتا ہی چلا کہ حضرت امام شاہ بہن رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس تائفہ سے کبھی کوئی زمانہ خالی نہیں ہوا اور صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اہل الحدیث تھے اگر امام شاہ بہن کو آپ حق کے اوپر مانتے ہیں کہ یہ حق کے اوپر تھے تو ان کی اس بات کو تسلیم کیجئے نا اہل الحدیث فی کل زمان اہل الحدیث ہر زمانے میں رہے ہیں ہر زمانے میں رہیں گے جیسے صحابہ کی وہ اہل الحدیث تھے ایسے ہی قیامت تک اہل الحدیث موجود رہیں گے جیسے صحابہ اکرام اپنے زمانے میں دو باتیں امام شاہ بہر حمد اللہ نے کہنا چاہا ہے اس قول کے اندر ایک تو یہ کہ اہل الحدیث ہر زمانے میں رہیں گے اور دوسرے ایکی صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علی مقبیر ان کو اپنے امام کے قول کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس امام نے کیا کہا ہے اچھا